اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید حپلو خیریت سے ہوں گے ویورز آج جو دن بھر کی اہم اپ ڈیٹس ہیں خاص طور پر کچھ عدالت سے جڑی عمران خان صاحب کے فیصلوں سے جڑی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک خبر ہے میرے پاس جو بھارت سے ہے پرکٹ ورلڈ کپ وہاں پر ہو رہا ہے وہاں سے ایک افسوسنا خبر آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ بات کریں گے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بھی تو کافی کچھ ہے جی وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ذرا بات ہو جائے جی عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے تین اہم مقدمات کی سماعت تھی بیسیکلی ایک تو جو ان کی توشہ خانہ کیس تھا اس میں جو فیصلہ تھا اس کو معتل کرنے کی سماعت ہونی تھی اور اس سلسلے میں سماعت ہوئی بھی پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس میں جسٹس بابر ستار صاحب ہیں اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ہیں دو رکنی بینچ ہے جو یہ سماعت کر رہا ہے اور اس کیس میں یہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ فیصلہ معتل ہوتا ہے تو عمران خان صاحب پھر الیکشن بھی لڑنے کے اہل ہو جائیں گے ابھی بھی خیر بہت سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سٹیل ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں بنتی کیونکہ ایک دفعہ جو وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے اس کے بعد سے وہ اہل تھے الیکشن لڑنے کے لیکن بہرحال کچھ قانونی ماہرین کے مطابق یہ نا اہلی برقرار ہے تو بہرحال ان اینی کیس اگر یہ فیصلہ ہی معتل ہو جاتا ہے توشا خانہ کا تو پھر اس صورت میں عمران خان صاحب کی نا اہلی بھی ختم ہو جائے گی تو آج اس سلسلے میں جو درخواست تھی اس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے دلائل سنے بھی گئے اور پھر اس کے اوپر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے یعنی ابھی موطل نہیں ہوا فیصلہ نہ ہی موطل نہ کرنے کا فیصلہ ہوئے فیلحال صرف اور صرف اس چیز کے اوپر سماعت ہوئی ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اور اس کے بعد اس معاملے کے اوپر فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے جو کسی وقت سنایا جا سکتا ہے تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے اگر یہ قابل سماعت ہوئی تو پھر اس کے اوپر فردر پروسیڈنگ ہوگی اور اگر یہ قابل سماعت نہ ہوئی تو پھر یہ معاملہ یہی پر فیلحال رک جائے گا تو اس بات کو تو اب ایک طرف رکھ دیں جو دوسرا اہم معاملہ تھا وہ عمران خان صاحب کو ایک جو بڑی مشکل درپیش تھی جیل کے اندر اس سے متعلق تھا اور وہ مشکل تھی کہ انتہائی کنجسٹڈ سا ایک سیل ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے اور وہ ووک نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک سپورٹس مین ہے اور بہت زیادہ ایکسرسائز کے عادی ہیں اور ووک یا رننگ جوگنگ ہائیکنگ یہ سب تو ان کی فطرتیں سانیہ ہیں اب عمران خان صاحب سخت یہاں پر مایوس تھے کیونکہ اٹک میں تو پھر بھی صورتحال کچھ مختلف تھی وہاں پر انہیں کچھ جگہ دستیاب تھی جہاں وہ ووک کر لیتے تھے اب وہ کنٹینیسلی اس بات کی شکایت کر رہے تھے کہ ان کو ووک نہیں کرنے دی جا رہی ہے اور وہ بہت ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند ہو کر رہ گئے ہیں آج بھی جب ان کی وکلا سے ملاقات بھی تو انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ انہیں ایک پنجرے میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں بہرحال وہ یہ بات وکلا کے ساتھ کرتے ہیں ضرور ہیں لیکن وکلا یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر پریشان نہیں ہیں وہ کہتے ہیں میں پھر بھی ہر طرح کی سٹویشن فیس کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضرور ہے قوم کو کہ ہو کیا رہا ہے اب کس طرح سے یہ معاملات کر رہے ہیں کس طرح سے نائنصافی ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ چیزیں جو حق ہیں ان کا ان سے بھی ان کو محروم رکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں ان کے وکلا کی طرف سے ایک الگ سے درخواست بھی دائر کی گئی تھی اور اس درخواست کے اوپر جو سپیشل عدالت کے جج ہیں انہوں نے آج ان کے بیرک کا دورہ بھی کیا چونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالا جیل میں ہی اب سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور وہاں پر انہوں نے جاک عمران خان صاحب کی بیرک کا دورہ بھی کیا اور جائزہ بھی لیا پھر انہوں نے آ کر جو ریپورٹ دی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ بیرک بہرحال اس طرح گندی تو نہیں ہے یہاں پر صفائی کا انتظام تو ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ بیرک بہت چھوٹی ہے اور یہاں پر واپ نہیں کی جا سکتی تو پھر اس کے بعد جد صاحب نے ایک سپیشل آرڈر اسی وقت کیا عمران خان صاحب کی استعداد منظور کرتے ہوئے ان کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہ جو بیرک کی ایک دیوار تھی وہ گرانے کا حکم دیا بیرک کی دیوار کے اس طرف باغیچہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی پھر رسائی ہو سکے گی تو جد صاحب نے پھر یہ فوری طور پر آرڈر دیا کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ واک کر سکیں تو یہ اگر دیوار گر جائے تو انہیں پیچھے باغیچے تک رسائی مل جائے گی جس سے پھر ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر اب جو تازہ اطلاعات ہے اس کے مطابق ان کی ان حکم پر فوری طور پر عمل درامت بھی ہو گیا ہے اور وہ دیوار جو ہے وہ گرا دی گئی ہے بیرک کی تو اس طرح سے عمران خان صاحب کو بہرحال ایک تھوڑی بہتر جگہ میسر ہو گئی ہے جہاں پر وہ واک کر سکتے ہیں کوئی تھوڑی سی کھلی ہوا ان کو میسر ہے جہاں پر وہ سانس لے سکتے ہیں تو یہ ایک گوڈ نیوز ہے جی ڈیالا جیل سے عمران خان صاحب کے لیے ان کی سنی گئی اور ان کی یہ جو استدائے منظور کر لی گئی ہے سائفر کیس میں آشا محمود خریشی صاحب سے بھی وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ ان کا ٹرائل بھی پھر وہیں پہ ہی ہو جاتا ہے وہیں پہ ہی جد صاحب سپیشل عدالت لگا کے دونوں کو ایک ساتھ نمٹ لیتے ہیں اور بنیادی طور پر اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہاں پر شفٹ بھی کیا گیا اب اس کیس میں جائے تو اس میں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ زمانت کا فیصلہ یہاں تو ہونا نہیں ہے تو فیلحال جہاں ہونا ہے وہاں پر ابھی یہ فیصلہ ہوا نہیں کہ انہیں چھوڑنا ہے یا رہا کرنا ہے لہٰذا عمران خان صاحب کو زمانت نہ ملنی تھی اور کیس کی سماعت اب جمعہ رات تک ملتوی ہو چکی ہے اس کی پروسیڈنگز میں وقلہ نے کیا کہا یہ کیا کہا وہ کیا کہا وہی باتیں ہیں جو ہم کئی بار دسکس بھی کر چکے ہیں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں کہ جناب جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت کبھی بھی سیویلین عدالت میں اس طرح سے کاروائی نہیں ہوئی یہ پہلی دفعہ ہے کہ سیویلین عدالت میں کاروائی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت بھی چل رہی ہے لیکن فیلحال زمانت نہیں انہیں ملی اور فیلحال جمعہ رات تک جو استعداء ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے سماعت کو بھی تو آج ایک تو یہ خبر عمران خان ساتھ کے حوالے سے بڑی امپورٹن کہ ان کو کم از کم واب کی جگہ مل گئی ہے عدالت سے جوڑی ایک اور اہم خبر وہ ہے جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے لیکن اس کی تفصیلات میں آپ کو آگے اگلے وی لاغ میں دوں گی ابھی میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کر دیں فلسطین کی جو صورتحال ہے بدستور کشیدہ ہے جناب اور یہاں پر جیسا کہ ایکسپیکٹ بھی کیا جارہا تھا کہ اب اسرائیل کی طرف سے ایک بھرپور ردعمل آئے گا اور وہ آ رہا ہے اسرائیل نے اب کمپلیٹ ایک محاصرہ کر لیا ہے غزہ کا اور وہاں پر انہوں نے بقاعدہ اعلان بھی کر دیا کہ ہم نے اس کو بند کر دیا مکمل طور پر ہر طرف سے ساتھی ساتھ جتنی بھی بنیادی ضروریات یا سہولیات ہیں ان کو بھی اور بجلی وہاں پر بند کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی کمینکیشن کا ذریعہ بھی اس طرح سے دستیاب نظر نہیں آتا خوراک بھی وہاں پر بند کی گئی ہے خوراک کی فرامی کا جو ہے وہ بھی سلسلہ روکا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیول بھی بند کر دیا گیا ہے یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی نہ چل پائیں اس کے لیے بھی اندھن کی فرامی بھی روک دی گئی ہے تو ایک کمپلیٹ وہاں پر کرفیو یا آپ کمپلیٹ قسم کا محاصرہ کہہ سکتے ہیں کہ غازہ میں کر لیا گیا اسرائیل کی طرف سے اور ہر ممکن کوشش ہے کہ وہاں پر جو صورتحال اس کو کنٹرول اس کا پورا حاصل کر لیا جائے اب ان کا اعلان بھی آگئی ہی ہے کہ اب ہم نے صرف اپنے قیدی نہیں چھڑانے بلکہ پورا غازہ ہمارا ہوگا ہم پوری کنٹرول اس پر حاصل کریں گے اور ساست حماس کا مکمل خاتمہ تو یہ ہے نیتن یاہو کا اب اگلا پلان اس حوالے سے اب دو تین جو ممالک کا ریاکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو میں ترکی کے صدر کی بات کرنا چاہوں گی جنہوں نے طیب اردوان صاحب نے بڑا کلیرلی اب فائنلی انہوں نے بڑا ایک اوپن قسم کا اس کے حق میں بیان دیا فلسطین کے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ہم ہر صورت جو فلسطین کا دفاع ہے اس کو ممکن بنائیں گے فلسطین کا دفاع کیا جائے گا انہیں اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا تو ایک بڑا سپورٹیف قسم کا بیان دبنگ بیان جو ہے وہ طیب اردوان کی طرف سے آ چکا ہے ایران نے البتہ حماس کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس پوری دی ہے پروائیڈ کی ہو اس پورے حملے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہم نے نہیں کیا ہے براہ راست ہم نے کوئی اس طرح کی مدد نہیں کیا ہے اور تیسرا جو ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا وہ یو اے ای کی طرف سے تھا یو اے ای نے بہرال تھوڑی اسرائیل کی طرف اپنا جکاؤ جو ہے وہ شروع شو کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسرائیلی شہریوں کو پکڑ کے گرگمال بنایا گیا ہے حماس کی طرف سے یہ جو ہے درست طریقہ نہیں ہے یہ قابل مزمت ہے تو یو اے ای نے تھوڑا اپنا جو وزن ہے وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈالا ہے سعودیا جو ہے وہ ابھی کچھ ڈپلماتکلی کھیل رہا ہے اور دونوں طرف کی بات کر رہا ہے کہ جنگ مندیوں نہیں چاہیے نقصان نہیں ہونا چاہیے دھامل کا مزارہ کریں اس ٹائپ کے سٹیٹمنٹس لیکن رشیا اور ٹرکی کی جانب سے کافی سپورٹیو سٹیٹمنٹ ہیں ایس فار ایس پلیسٹائن ایس کنسرن تو یہ ویلی صورتحال ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ابھی ریزسٹنس جو ہے وہ مکمل طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے حماس کی طرف سے جو اسرائیل کا مین ائرپورٹ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا وہاں پر راکٹ فائر کیے گئے ہیں یہاں پر فلائٹس بند ہیں بچے سکول نہیں جا سکتے تعلیمی جو سسٹم ہے سارا اس کو پلوز کر دیا گیا ہے اسپطالوں میں افکورس امرجنسی نافذ ہے تو کافی جو سکتارے معاملات زندگی ہیں درمبرم نظر آ رہے ہیں اسرائیل میں بھی لیکن دوسری طرف انہوں نے بھی غزہ کی طرف پورا اپنا محاصرہ کر کے بھرپور جواب دیا ہے ابھی تک کہ اگر ہم بات کریں تو کچھ خبریں ہیں یہ آ رہی ہے کہ بارہ سو کے قریب جو ہیں وہ لوگ جو ہیں لگ بھگ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اب تک مختلف حملوں میں تو یہ ایک کافی بڑا فگر ہے اور آج بھی جو اسرائیل کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا غزہ میں ایک محاجر کیمپ کے پاس وہاں پر کافی زیادہ جانی نقصان ہوا ہے پوری پوری بلڈنگز وہ تباہ کر رہے ہیں جس کے اندر جتنے بھی پھر ظاہر ہیں معصوم شہری ہیں تو وہ بھی اس میں جہاں بھاک ہو رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں کیجویلٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں اس بات کا اعلان کیا جارہا ہے ڈیمانڈ بھی کی جارہی ہے کہ جو شہری علاقے ہیں یا جو بستیاں ہیں جہاں پر عام شہری آباد ہیں ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے جہاں پر آپ کی حماس کے ساتھ لڑائی ہے یا اسرائیل کے فوجیوں کے ساتھ حماس کی لڑائی ہے تو وہ ایک دوسرے کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تو نشانہ بنائے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جہاں پر عام لوگ بستے ہیں آبادکاری ہے جہاں پر عام لوگوں کی وہاں پر اس کو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل انسانی حقوق کے خلاف ہے لیکن فی الحال تو دونوں طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ شدت ہے غصے کی بھی انتقام کی بھی اور اسرائیل بھی جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی کمرم آئے وہ تو پہلے ہی نہیں کرتا تھا پہلے ہی بربریت کا بزار گرم تھا اب کی بار تو صرف یہ ہوا ہے کہ انہیں جواب ملے برنا ان کی طرف سے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بڑا کوئی خیال رکھا ہو نماز پڑھتے لوگوں کو فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے کئی بار دھاوے بولے ہیں مسجد اقصہ میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں تک کو انہوں نے معاف نہیں کیا تو ہم کون سا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی انسانیوکو کی کوئی لحاظ کریں گے یا کوئی پابندی کریں گے تو اس چیز کا اور پوری انہیں آشرباد حاصل ہے امریکہ کی وہ سب کو معلوم ہیں تو اس وجہ سے ان کے تو حسنے ہیں جناب بڑے ہوئے تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے اس کا سارا جو ہے وہ معاملے کو لے کے آگے چلتے ہیں لیکن صورتحال وہاں پر کافی تشویشناک ہے اور آخر میں میں ذرا بات کر لوں بھارت کی جو ورلڈ کپ وہاں پر ہو رہا ہے انفورچنیٹری ملک کے حالات اس قسم کے ہیں کہ حالانکہ میں بڑی کرکٹ کی شوکین ہوں اور میں بہت زیادہ فالو کرتی رہی ہوں ہمیشہ کرکٹ کے مختلف مقابلے لیکن انفورچنیٹری جس طرح کی ملک کے اس وقت حالات ہیں آپ یقین کریں دلی ایک عجیب سا بوجھا ہوا ہے اور اس طرح سے بہت زیادہ میں فالو بھی نہیں کر با رہی کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں لیکن ایک خبر جو میری نظر سے گزری جو میں چیزیں اس میں دیکھتی ہوں پریس میں بھی اور جو آ رہی ہیں چیزیں سوشل میڈیا پر بھی سامنے جو بھارت کی طرف سے ایک تو سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ جو پاکستانی شائقین ہیں انہیں ویزے نہیں جاری کیے گئے اور اس کے اوپر جو پی سی بی کا ریاکشن ہے کہ بلکل آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ نے کوئی اپنا احتجاج ریجسٹر نہیں کروایا انہیں کہ پاکستانی شہریوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اپنی ٹیم کے میچز میں ان کو سپورٹ کریں یعنی آپ نے ہماری ٹیم کو بڑا احسان کر دیا وہاں پر جگہ دے کر بلا کے مقابلے کا حصہ بنا کر لیکن ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے اس طرح سے بلکل جس کو کہتے ہیں اکیلا آپ نے انہیں کھڑا کر دیا میدان کے اندر تو وہ والی صورتحال ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ لیکن یہ تو اپنی جگہ کہ آپ نے کھیل میں ایک ہمیشہ کی طرح سیاست گسیڑی ہے اور اپنا جو ایک بدماشی والا ایلمنٹ ہے بھارت کا جو آئی سی سی کے اندر وہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے اسی کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی ہمیشہ کی ہے ایشیا کپ میں ہم نے پاکستان نہیں جانا وہاں پہ بھی اپنی مرضی دو طرفہ سیریز تیہ ہوئی اگری کیے ہوئے اس پہ نہیں کھیلنا ہماری مرضی اور اب یہ ان کا حال دیکھیں کہ ورلڈ کپ جیسا مقابلہ ہے اور وہاں پر پاکستانی شائقین اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آسکتے کیونکہ یہ ویزے جاری نہیں کر رہے تو یہ بدماشی ہے ان کی پوری طرح اور افسوس کی بات یہ کہ آئی سی سی جو ہے اس بدماشی میں صرف ایک خاموش تماشائی کی طرح بیٹھا ان کی شکل دیکھتا رہتا ہے اور ایک جیسے آپ ایک بڑا بدماش ہوتا ہے نا سارے گروپ میں اور پھر سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں یہ والی صورتحال آئی سی سی میں بھارت کی ہے اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ زینب ابباس جو کہ آپ کو معلوم ہے ایک ریناؤن کرکٹ اینکر ہیں وہ بھی اسی والڈ کپ کی کوریج کے لیے بھارت میں موجود تھی لیکن وہاں پر ان کے ساتھ بھی اس قسم کا محول بنایا گیا ہے اس طرح سے انہیں پریشرائز کیا گیا ہے کہ انہیں بھارت چھوڑنا پڑا ہے وجہ کیا ہے کہ آٹھ سال پہلے انہوں نے کوئی اگر ٹویٹس کیے ہیں جو کہ ان کو برے لگ گئے ہیں شدت پسندوں کو انتہا پسندوں کو تو ان کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف ایک سائبر ایکٹ کے تحت مقدمہ مہاں پر کوئی درج کروایا گیا اور اب خطرہ یہ تھا کہ اس پرانے مقدمے کے چکر میں کہ ان کو ایرسٹ نہ کر لیا جائے تو یہ انتہائی شیمفل بات ہے مطلب آپ کے سفارتکاری کے کچھ رولز ہوتے ہیں آپ کے کنٹری میں کتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر کوئی آپ کے پاس کوریج کے لیے آ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اس کو رسپیکٹ دیں مہمان نوازی تک بھی آپ بھول چکے ہیں اور اس بندی کو وہاں پہ کوئی پلٹیکل تجزیہ دینے تو آئی نہیں ہے نہ وہ کوئی یہاں پر نقصان پہنچانے آئی ہے وہ اپنا ایک سپورٹ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور وہ آپ اس کے اوپر بھی حراس کر رہے ہیں یا اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس کو فائنلی وہاں سے بھارت چھوڑنا پڑا تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک سیف ایکزٹ لیا ہے اب وہ دبائی چلی گئی ہے کیونکہ وہاں پر انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے لیے کام کے حالات کافی مشکل ہوتے جارہے ہیں تو یہ ایک طرف جہاں بھارت کے لیے بڑی شرمندگی کے بات ہے کہ آپ سے ایک پاکستانی خاتون وہاں پر برداشت نہیں ہو رہی وہی یہ آئی سی سی کے موہ پر بھی ایک تماشا ہے کہ آپ کب تک اس طرح خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہیں گے اور کب تک اب بھارت کو منوانیاں کرتے دینے گیا تو آپ بلکل ہی سارا جو اختیار ہے اس کا ٹوٹلی بھارت کے سپورٹ کر دیں کہ جی آئی سی سی کچھ نہیں ہے جو ہے وہ بھارت ہے جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا پرکٹ کے ساتھ تو یہ بڑا انفورچونیٹسا ایک ایونٹ لگا مجھے بڑا افسوس ہوا زینب آباز کے ساتھ مجھے خود بھی کام کرنے کا اتفاق ہوئے بڑی نائس خاتون ہے اور اب ظاہر ہے کہ وہ ورلڈ وائیڈ اتنی فیمس بھی ہیں ان کے اتنے سارے چانے والے ہیں پسند کرتے ہیں لوگوں نے اور وہاں پر ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اندہائی افسوس ناک بات ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ